پڑھیں کہ سیدہ راضی ہو جائیں اللہ سلح آلہ سامن مہترم اہلِ قلم حضرات دامن وقت میں انتہائی تھوڑی کچھ جائز ہے قاضی صاحب نے دس منٹ کا حکم کی ہے لیکن میں ایک بیراندہ رکھتا ہوں کہ میں نو منٹ حاضری بیس کر کے ممبر چھوڑ دوں گا جو صاحبانِ بصیرت جن تک میری بات پہنچی ہے انہوں نے یہ وعدت کر لی ہے جن تک نہیں پہنچی ذرا شہبرِ موعدت تیار کرو نو عدد اس کا ہے جس کے لیے نبیوں کا سلطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے ملکہ تدہیر آپ کو یہ سارے ولایت میں رکھیں اس تھوڑے سے وقت میں بابا نجم شاہری اس کی بار کا میں سنجدہِ ذکر پیس کر رہا ہوں جس کا علم اٹھا ہے جملہ میں نے کہنا ہے جو اباس کے ناوکر بیٹھے ہو ان کی دار جانے اور سلطان امبیاء کا دام آجانے میں کہنا ہے وہ تمام تر حمد ہے اس مالکہ الحمد کے لیے یہ بھائی کا کلتہ ہے تمام تر حمد ہے اس مالکہ الحمد کے لیے جو تختِ ملا پہ ہو تو علی ہے تختِ وفا پہ ہو تو عباس ہے سیدہ کلالین ہاتھوں کو سلامت دیں بس اتنا سواکت لگتا اگر دامان میں خیرات ہو تو پھر راہ جانے اور سا جانے ایک جملہ اور تمدیل درتا ہوں کسے کہتے ہیں باب الحوائج کون ہے پتیس سال کا علی کسے کہتے ہیں حضرتِ عباس فقیر کی بارکہ میں جملہ کہنے لگا ہوں عزت والے لوگوں آسمان پر قیمت نہیں لیا ہو تو جملے کی قیمت نہیں ہے جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا اس عداد اور دعا کو لاہور کے ملکہ کی پاک پارکہ میں پتا اور سفارتس پیس کروں گا تاکہ سیدہ مجھے مزید عرفان کی خیران رہا کریں کسے کہتے ہیں باب الحوائج میں کہنا وہ ابو طالب کے سارے بیٹے جس ایک لکتے میں محفوظ ہوں گلشن اہدیت کے اسی وہ حافظ کو آپ پاس کہتے ہیں ایسے بولتے ہیں علی وآلی سیدہ انہاکوں کو سلامت دیں کیا وہاں نے تلیمیار سواد کیا سیدہ آپ کو سلامت دیں چار بسرے کہنے لگاؤں ہو گئی میرے حصے کی عبالت ایک لفظ ہے محور حاج دیکھا نا ٹی وی کعامہ درمیان میں دنیا چکر لگا رہا ہے یہ جس کے گرد دھوما جائے اسے محور کہتے ہیں کائنات کی مالکہ نے انہاں ہاتھوں کو سلامت رکھے تیرا پیس ساختہ جو ہاتھ اٹھا ہے امسار اٹھا رہا اور میری آموں میں آگڑا رہا وہ جتنے حلالی موالی جس کے دل میں عباس کی ولایت ہے مصرہ جانے علی جانے میں کہہ رہا ہوا جو حمد کا محور وہی عباس ہوتا ہے اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ یہ ہاتھ نہیں یہ کسکول ہے یہ کاسا ہے علی کی بارگاہ میں اٹھے گا وہ شجر دوبہ کے فضانے اٹھانے والا تمہیں خائرات چلو رہا تا کرے گا میں کہہ رہا ہوا جو حمد کا محور وہی عباس ہوتا ہے عزت والے لوگوں تم اٹھے بھی کھڑے ہو جاؤنا تم مصرے کی قیمت نہیں ہے یا سیدہ میری زبان میں وہ تاثیر عطا کرنا جیسے تمہیں لال کی توصیف عطا کی ہے میں تنہیں لال کے حمدانوں کو پیغام موت تقسیم کر سکوں میں کہہ رہا ہوا جو حمد کا محور وہی عباس ہوتا ہے دعا پیت پیغمبر وہی عباس ہوتا ہے دیکھے اللہ کو جو خود سا اسے کہتے ہیں سب حیدر دیکھے حیدر کو جو حیدر وہی عباس ہوتا ہے کیا بات ہے سیدہ تمہیں سلامت ہے آئینا ہمارکر تمہیں سلامت ہے نئے ماز کو بارہ نہیں پڑھ سکتا سیدہ کا لالہ ہاتھوں کو سلامت رکھے جیسے سنداز ہے تم بولو نا تاعت لینا ممبر پر کمال نہیں ہے تاعت لینا کو اونر سیدہ کے لالے سکیر کو اتنا عطا کیا میں تری سوچ بھی نہیں چاہتا تو آسمان تری چوب کو دیکھتا ہوں تری چوب تاعتنا رہی آلے محمد کا گرم فیصلہ اسی ممبر پر یہاں تو بولے گا یا سیدہ کے لالے زاکریہ دائی نہیں کی ہے علی سردار بیٹھے ہوئے تھے عزتونے لوگوں کوفہ کے ممبر پر صحابہ کا مجمع تھا کندھے کے ساتھ کندھا حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجھے مستان تھا میری آگوں میں آگے ڈال آسمان سے سویٹ اپکاو زمین پہ نہیں پڑھتی تھی اجانت خطیب منزل ویراج کی زمانے ویل آیت سے ایک فکرہ نکلا علی سردار فرماتے زمانے والا یاد رکھنا جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی اس نے سنتر نبیوں کا قاتل کیا بندے ایسے چھوٹ کر کے جیسے تم خامل چھو گئے ہو کہ انہیں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا ہاتھ پانکے گا تھا یا علی میں اتحاد کا رہنے والا ہوں مولا میں پینڈ کا رہنے والا ہوں مولا میں کاؤں کا رہنے والا ہوں سرکار میں نے جانور پالے ہوئے ہیں مولا ان کی حفاظت کے لیے میں نے کتا بھی رکھا ہے مولا کتا نے رکھا ہے اسے روٹی تو مولا پڑتی ہے مولا اتنا بڑا گناہ ایک روٹی کے بدلے سنتر نبیوں کا قاتل علیہ آماز نے کہا کہتے ہیں بیٹھ جا میں نے چار پانکوں مولا کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے ہاتھ دھو مولا کتے کی بات ہی نہیں کی ہے زیادہ پڑھ لیا تھوڑا وقت میرے حصے میں آگیا ساپکار میں آف میں آگے ڈال ہوگی میرے حصے کی بات علیہ فرما دے میں نے چار پانکوں مولا کتے کی بات ہی نہیں کی ہے بندہ پھر کھڑا ہوا مولا میری مجبوری ہے مولا میں اتحاد کرنے والا مولا تو تو کلام حق ہے تیرا کہنا حق لیکن مولا میں نہیں سمجھا میری مجبوری ہے میں نے تو زندگی میں صرف چار پانکوں مولا پتہ ہی دیکھا ہے مولا تو کس خود تک بات کرتا ہے وہ تھٹکا ہے کسی کا کلے جاتو میری پلا سے پھٹے نہ میں کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا کھاتا ہوں میں علیہ کا کھاتا ہوں رہی کا کھاتا ہوں کوئی بولے تو بھی کہنا کوئی نہ بولے تو بھی کہنا کوئی بلائے تو بھی کہنا کوئی نہ بولائے تو بھی کہنا ہے علی آواز دیکھا کہتے سنے ادراک کی جاگیر پر جلوا ہے چلی گا تو عید کے ہر عمر پر کبزا ہے ولی گا ہے فائشلہ یہ میرا با صورت انسان کھتا ہی تو ہوتا ہے جو دسمان ہو ولی گا بولا سیکھنا تو میں شلامت کسی کہتے ہیں باب الحوائی کسی کہتے ہیں متیس سال کا علی پوشت پہ فقیر کا ہاتھ ہو تو پھر ایسے جوہرات ہاتھ آتے ہیں بندے کی جنہ دینی اس نحص میں بات کرنا کون ہے پرتی صاحب کا علی کملا میں سرکار وفا کا تذکرہ کروں اور اس کے عالم کو سلام نہ کروں میری عقیدت میں فرق میرا عقیدتہ مکمل ہی نہیں ہوتا اب جتنے آپ پاس کے نوکر بیٹھو چار مسل جانے علی جانے صاحب رہنا اور میری آنکھوں میں آگے ڈالا میں کہوں چمن وحی کا کھلا ہے علم کے سائے پہ جنہیں فقیر مزاج لوگ میں جس کے دل میں علی کی ولایت کا مسیرہ وہ ہاتھ اٹھائے ہاتھ پر آئے کاسا علی کی بارگاہ میں جو پتھر ملوا سکتے ہیں وہ اہمکار کو بھی ملوا سکتے ہیں دیکھنا میری آنکھوں میں آگے آگے یا سیدہ میری مدن فرمانا میں کہوں چمن وحی کا کھلا ہے علم کے سائے میں چمن وحی کا کھلا ہے علم کے سائے میں عطائے جامع ولا ہے علم کے سائے میں اور تجھے یقین ہی آتا تو پھر نصیب ترا مجھے خدا بھی ملا ہے علم کے سائے کیا بات ہے سحبات سچی میں باک باک بہت ہے مال اللہ ماللہ